تو واقعی بہت محتو ہے سنان کا یہاں پر بہت پنے ملتا ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ اگر آپ وہاں پر سنان کرنے چاہیں تو پورے ویدھی ویدھان کا خاص طور پر خیال رکھیں تو کن دن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے یہی ہم جانتے ہیں ساروانین جی سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سنان کا محتو ہے بہت محتو ہے پنے ہمیں ملے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی باتیں ہوتی جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیسے سنان کریں وہاں ملتی ہے وہاں پر یہ کم لگ رہا ہے اور کم کا مہاپرب شروع ہو رہا ہے تو اس سمائے ویتی جا کر کے گنگا کا تب درشنات مکتی اس کے درشن سے مکتی ملتی ہے تو جب دکی لگائے گا تو جب ایک دکی جب لگائے گا وہ تو اس کے پانچ تک تو جو پرتوی تک تو جل تک تو وایو تک تو اگنی تک تو یہ پانچ تک تو سدھوں گے اور دوسری دکی میں اس کی گیانیندریاں اور تیسری دکی میں کرمیندریاں تو پہلی جو دکی لگائیں گے اس میں منطر جیسے آپ ایسے دکی لگا رہے ہیں تو اس میں منطر بولیں گے اوم بم برم سروپائی پون کمبھائی نمہا اوم بم برم سروپائی پون کمبھائی نمہا دوسری دکی لگائیں گے تو اس میں بولیں گے آپ اوم بم وشنبی نمہ اوم بم وشنبی نمہ تیسری ڈکی میں اوم رم ردرائے نمہ یہ تین ڈکیاں لگانے کے بعد آپ پھر کھڑے ہو کر کے بھگوان کا آرادن کریں گے اور ہاتھ میں چاول چندن کوشپ ہے اور اپنی لمبائی کے برابر کے جو وسط کو ایک انجلی میں ایسے لے کر کے جل کے ساتھ میں اور پھر آپ سنکلپ اپنا بولیں گے تو جن کو سنکلپ میں سنکلپ بولنا نہیں آتا ہے وہ ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہے کمب مہاپرب ہے کمب کے دیوتا ہمارے گھر میں ہمارے پربار میں ہمارے سبھی لوگوں کا شب ہو آنند ہو سواست ہو اکال مرتونا ہو اور وہاں پر یہ منتر بولتے ہوئے اوم شوریہ نمہ اوم چندرمسے نمہ اوم برنسپتے نمہ یہ منتر بولتے ہوئے اس انجلی سے جب آپ ترپن عرق دیں گے تو نشت ہے آپ کو ایک ہزار دسا سمید یگی کے برابر پڑھنے ملے گا اور یہ پڑھن ہی آپ کے جیون میں جو آپ اپنے جیون میں جتنے پاپ تاپ سنتاپ کیے ہیں وہ سب حرن کر لیتے ہیں بھگوان بھولے بھنڈاری آپ کو بہت آنند کے ساتھ مکتی دھام تک پہنچاتے ہیں بلکل بلکل اور بہت ضروری ہے کہ یہ جو تمام باتیں آپ سنان کرنے جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقین مانئے کہ آپ کا سنان جو ہے وہ ویٹ چلا جائے گا اسی لئے ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں ہمارے ان دونوں خاص مہمانوں کو کی کیسے آپ سنان کریں پوجہ کیسے کریں کیا منتر ہونا چاہیے ان تمام باتوں کا آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے موسیقی